آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موسمِ بہار میں پیدا ہوئے یہ دو شمبہ سوموار یعنی منڈے کی صبح تھی ربیل اول کی نو اور کہا جاتا ہے کہ بارہ تاریخ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر آپ کی آمد کی خوشی پر بہت سے لوگ اس سے ملاد کا کانسپٹ نکال لیتے ہیں ہم ملاد منانا شروع کر دیں اور پھر بڑے بڑے کھانے بنانے شروع کر دیں یا اس دن کوئی خصوصی صدقہ خیرات کریں اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا نہ بھولتے آپ کی زندگی میں باسٹ بار تو یہ دن آیا ہی تھا آپ کی پیدائش کا پھر صحابہ کی زندگی میں بھی آیا لیکن کسی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا بدات کا مطلب دین میں حصول سواب کے لیے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا ہے جس کی بنیاد یا اصل سنت میں موجود نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں نئی چیزوں سے بچو اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے وہ کام اللہ کے ہاں مردود ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی اللہ کے ہاں اس کا سواب نہ ہوگا وہ جس کام کا سواب ہی نہ اسے کرنے کا فائدہ